اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے میں نے اللہ کو دیکھا ہے یاد رہے کہ ہوش میں خواب میں اللہ تعالی کا دیدار ممکن نہیں ہے اللہ نے واضح کہہ دیا ہے لا تدرق العبصار دنیاوی زندگی میں اللہ تعالی کا ادراک یہ محدود آنکھیں نہیں کر سکتی یہ دیدار مومنین کو اللہ نے سرپرائز کے طور پر جنت کے لئے رکھا ہے جب جنتیوں کو جنت ساری نعمتیں ساری سہولتیں مل جائیں گی اللہ تعالی پوچھیں گے جنتیوں کچھ اور چاہیے کہیں گے اللہ اتنی جدید تر ٹیکنالوجی ہے سوچا بھی نہیں تھا اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا اللہ کہیں گے والا دینا مزید ابھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے اللہ تعالی اپنے دیدار کا آغاز اپنی پنڈلی سے کروائیں گے تھوڑا سا کپڑا اٹھایا جائے گا پنڈلی ننگی ہوگی یوم یکشف و انساک اور حسن اور جمال اور کمال اور رب زلجلال کی کیفیات یہ ہوں گی لوگ سجدے میں لوگ سجدے میں اور پھر آگے کیا ہوگا صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دنیا وہ تو رش لگ جائے گا کہا چاند کی زیارت کرتے ہو اللہ کی تو مثال عالی ہے چاند کو دیکھتے ہوئے کتنی ایک گردنے پھلانگ نہیں پڑتی اللہ نصیب کرے اور باقی جو لوگ کہتے ہیں جی نہیں صوفیہ بس اوقات یہ بحث کر لیتے ہیں میرے سے ہو یار حرج کیے جی اللہ نے بندہ تصور پیار کردہ ویکلوت کیے ہو بھائی اللہ نے خود ہی کھا ہے نا کیوں روکا ہے یہ میرا رب بہتر جانتا ہے لیکن میں مثال دیا کرتا ہوں اگر دو چار منٹ اوپر ہو جائیں تو آج معذرت میں مثال دیا کرتا ہوں بچہ والدین سے جب نیو بی بی آتا ہے تو ایک سوال ضرور کرتا ہے ماما یہ نیو بی بی کہاں سے آیا ہم ماں کو پتا ہوتا ہے کہاں سے آیا وہ بچے کو کیا جواب دیتی ہے گول مول سا جواب اوہ بیٹا میں ہسپیٹل سے لے کے آئی بچہ مطمئن نہیں ہوتا بچہ نہیں مطمئن ہوتا یہ ماں نے کیوں بیان نہیں کیا بات کیوں ادھر ادھر کر دی ہے بچہ باپ کے پاس جاتا ہے ماں باپ نے میٹنگ تو نہیں کی تھی کہ یہ سوال ممکن آ سکتا ہے تو آئیے مل کے ہی کٹھا جواب دیں گے بابا یہ بی بی کہاں سے آیا بابا کہتے ہیں ماما چھت پہ گئی تھی چھت پہ فرشتہ آیا تھا وہ ٹوکری میں پھول اور اس میں بی بی دے گیا میں مل گیا اب بچہ خود ہی تطبیق لڑاتا رہتا ہے کہ اچھا ماما ہسپیٹل گئی ہوگی وہاں کسی چھت پہ چڑی ہوں گی وہاں فرشتہ آیا ہوگا وہ بی بی دے گیا ہوگا اگلے سال کہتا ہے ماما آپ ایک دفعہ پھر ہسپیٹل جائے اور چھت پہ چڑے اب یہ سوال جو پوچھتا ہے کہ بی بی کہاں سے آیا ہے باپ کو بھی پتا ہے کہاں سے آیا ہے ماں کو بھی پتا ہے کہاں سے آیا ہے لیکن پوچھنے والے کا سوال اپنی جگہ ترپ اپنی جگہ تمنہ ارزو اپنی جگہ چاہت اور خواہش اپنی جگہ لیکن ابھی اکل کچھی ہے آنکھ تو وہی ہے کون بھی ہیں مزید پوچھے گا تو کہاں تک لے کے جائیں گے کہ کہاں سے پیدا ہوا ہے لہٰذا ایک ہی جواب ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تمہیں پتا نہیں رہنے دو پھر یہی بی بی جوان ہوتا ہے منگنی ہوتی ہے شادی ہوتی ہے براد واپس لائی جاتی ہے چودری صاحب اور چودرین کرسی پہ چوڑے ہو کے بیٹے ہوتے ہیں بلاتے ہیں ادھر آ چالیش آباس آغاز کر اپنی نئی زندگی کا اور پیچھے سے بابا کو میں نے سنا اتنا بڑا پھکڑ تول کے اے اس والدہ جوابی جڑا ساری زندگی سانو جلیل کر دا رہے ہیں تیرا رب تیری چاہتوں کے مطابق دے گا جب اکل میں نظر میں اور تیری اس جو ہے تدارک میں ادراک میں پختگی ہوگی اور جنت اور آخری مقام ہوگا آخری سرپریز جنت ہوگی اللہ کے ساتھ معاملہ یہ موسیقی